سانہا ساہیوال تحقیقات آگے بڑھنے لگی مقتول خلیل کے لواحکین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرین کے اطلاع پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون پائیف پر پولیس کے ساتھ تلق کلامی بھی ہوئی روڈ بلو کر کے احتجاج کیا تو چاروں لاشے ہسپتال سے لائی گئی بیان کا مطن خلیل کے بیٹے اومیر کا بیان تحریری طور پر جی آئی ٹی کو پیش ترجمان وزیرعالہ کہتے ہیں سانہا ساہیوال سات روز میں انصاف ہوگا چودہ فروری تک انصاف نہ ہوا تو جوڈیشل کمیشن بنایا جنگے سانہا ساہیوال کے متاثرین کے جی آئی ٹی کو دیئے بیان کا معاملہ خلیل کے زکنی بیٹے اومیر کا بیان منظر عام پر آ گیا آٹھ بجے گھر سے نکلے قادر آباد پہنچے تو کسی نے گاڑی پر فائر کیا نکاپوش اہلکاروں نے انکل زیشان کو مار دیا زیشان کو مارنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے کسی سے فون پر بات کی ابو نے بولا جو چاہو لے لو لیکن ہمیں نہ مارو واف کر دو فون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ کر دی فائرنگ سے ابو امی اور بہن جان بھگ ہو گئے پولیس والے ہمیں ڈالے میں لے کر گئے ویرانے میں چھوڑ دیا گاڑی سے کوئی دہشتگردی کا سامان برامت نہیں ہوا بانگوانپورا میں مدرسے کے کاری کا مبینہ تشدد سات سالہ طالب علم جابہک لوہکین کا میت پریس کلپ کے باہر رکھ کر اعتجاج کاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفی لالا موسا کا رہائشی تھا چھ ماہ قبل لہور آیا پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشف وزیر علا پنجاب کا نوٹس سی سی پی اور سی ریپورٹ تلپ دنیا بدلی زمانہ بدلہ ہسپتالوں کی حالت نابدلی سرکاری ہسپتالوں کی چھ میں سے چار ایم آر آئی مشینیں خراب جنرل کی دو سرویسز اور جناکی ایک ایک مشین بند لوگ بارہ ہزار کا ٹیسٹ جیب سے کروانے پر مجبور لاہور نیوز پر طور چلنے پر مشیر سہت نے نوٹس لے لیا خراب مشینیں فوری طور پر ٹھیک کرائے جائیں گی نئی مشینیں خریدنے کے ٹینڈرز بھی جاری کیے جائیں گے انیف پتافی نون لیگ کے ایک اور سابق وزیر نیپ کے شکنجے میں نیپ کراچی نے سابق وفا کی وزیر کامران مائیکل کو لاہور سے گرفتار کر لیا کامران مائیکل کو افتیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا چیف جسس آف پاکستان آصف سعید خوصہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال ہوگا چیئرمینوں کا اثر رسوک ٹینڈر منصوک چیئرمین اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منصوک گلی محلوں میں سٹیٹ لائٹس مین ہولز اور سرکوں کے مرمت کب اور کیسے ہوگی اہل لاہور پریشان ایس پی اکبال ٹاؤن علی رضا کو کملا سب انسپیکٹر لے ڈوبا سب انسپیکٹر نوید نے روز نامچے میں شکایت لکھی تھی ایس پی علی رضا کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایس اچو کی محرر تھانے سے بدزبانی کا بھی نوٹس تھانہ ڈیفنس کے ایس اچو علی جواد بھی موطل ایس پی کینٹ واقعہ کے انکواری افسر مکرر ہو گئے بدزبانی اور بدسلو کی برداشت نہیں کی جا سکتی سی سی پی او انازات کے حل کے لیے زلعہ کی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیتی خودمختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کے ایل آئی ایکٹ اور پی اچے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی ایسٹرن بائی پاس کے لیے آرازے کی منتقلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی اجنڈے کی منظوری دے دی وزیر کانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبداللہ علم خان کا استیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی کلمدان دے دیا گیا مسلم لیگ کاف کے باؤ رزوان نے سبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ناراض وزیر امار یاسر کا بھی استیفہ واپس لینے کا فیصلہ پیازال حسن چوہان کہتے ہیں جو شریک سوچ رہے تھے پنجاب حکومت گیر جائے گی وہ سن لیں ہم پانچ سال پورے کریں گے کون این ارو مانگ رہا ہے کس کو این ارو مل رہا ہے علیم خان جس کا ایٹیم ہے اس کی طرف بھی سوال اٹنا چاہیے علیم خان کو توازن کے دکھاوے کے لیے گرفتار کیا گیا راہنما پیپلز پارٹی سید خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ملک کا ساتھ دیا ملک کو صحیح مانوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے گوورن پنجاب چودری سرور کا فلیٹیز ہوتل میں تقریب سے کتاب مولانا تاہر اشرفی بولے دینی معاملات میں وزراء علماء سے رہنمائی لیں ملک کو ریاست مدینہ بنا دیں تو سو سال حکومت دینے کو تیار ہیں ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں عمران خان روزانہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں ملکی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرہ دور شروع ہونے والا ہے ہماری حکومت پان سال بعد مزید پان سال بھی رہے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی نایم الحق کا گارن ٹاؤن پارٹی سیکیٹیریٹ میں تقریب سے کتاب ٹیکس نظام پہچیدہ ہے آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سمگلنگ کے خاکنے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں علیمہ خان سے کانون کے مطابق ٹیکس ریکاوری کی جائے گی چیئرمن اف بی آر جہاں زیب خان کا ایک بال جاؤن میں کانفرنس سے کتاب اے پی ایمل کے چیئرمن ڈاکٹر امجد کی اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت مرکت مارکٹ میں شمولیت کی تقریب کا احتمام سیکیٹری جنرل تحریک انصاف ارشداد نے پارٹی میں خوش آمدید کہا بولے پارٹی کے نئے آرکان کا اضافہ حکومت پر عوامی تحفظ کا نتیجہ ہے عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہمارا ساتھ دیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ملک ترقی کرے گا تو قوم ترقی کرے گی وہاں ممتقل کیا جائے جہاں سہولیات ہوں نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر نیول کنٹرول ہے کم نمک کم چکنائی کم پروٹین والی غزائیں استعمال کریں ہر وقت ماہر امراض قلب کی ضرورت ہے میڈیکل بورٹ کی نواز شریف کی بیماری سے متعلق سفارشات لاہور نیوز کو موصول دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت امارتوں کو غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی امارت غیر قانونی نکلی ٹیپا ہیڈ آفیس کے نقشے کی منظوری کسی مجاز ایتھارٹی سے نالی گئی شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے کھلی کچہریہ زلین تظامیہ نے عملدار آمد ریپورٹ جاری کر دی مجموعی طور پر دو سو چوراسی درخواستیں موصول ہوئی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کی زیر سدارت پنجاب فوڈ آثورٹی کا اجلاس ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹرن ریٹائیڈ محمد اسمان نے گزشتہ برس کی کاروائیوں اور روا سال کی منصوبہ بندی بارے بریفنگ دی سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں وجوہات اور حل کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار مقررین کے خصوصی لیکچرز سے حاضرین مستفید ہوئے پروپٹی کی خریدوں فروغ پر آئید ٹیکس میں اضافہ لاہور پروپٹی ڈیلرز ایسوسییشن میدان میں آگئی پروپٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین مطالبات پورے نہ کیے تو برپور احتجاج کریں گے غیر ملکی سمگلر حسینہ ایک بار پھر عدالت پیش ایک اور تاریخ ملنے پر ٹریسا مایوس کہ اس کا پیسلہ رواں ماں ہونے کا امکان سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یو ٹرن پاکستان ہاکی فیڈرریشن عہدے داران کی عجیب منطق اسطیفے کے بعد دوبارہ عہدے پر برا جمان پوچھ اس کے بعد جنرل سیکیٹری شہباز سینئر نے بھی عہدہ سنبھال لیا ہاکی ٹیم کی ناکسکار کردگی کا ملوہ حکومت پر ڈال دیا ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اعتراب کہتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے مضبوط سکوارٹ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے ناہور گیریزن یونیورسٹی میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کشمیریوں پر مظالم کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال کیا گیا کشمیری گلوکار نے پرکشش آواز میں کشمیری عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا بیسی ہوتل میں سالانہ ڈاکٹرز کون فیملی میڈیسن کانفرنس پہلے روز خواتین کے امراض کے حوالے سے آگاہی لیکچس دیئے گئے چیئرمن ڈاکٹرز کون ڈاکٹر آفتاب اقبال شیخ وائس چیئرمن ڈاکٹر رلتاف چیما سمیت دیگر ماہرین شریک ہوئے ٹاپرز لو کالج کے طلبہ کا سیشن عدالت کا دورہ ججیز اور سینئر وکلا سے ملاقات برائے راست عدالتی کاروائی دیکھی سائلین سے ان کے مقدمات کی نویت سے متعلق سوالات بھی کیے شہر گل میں جشن بہارہ منانے کی تیاریاں آروج پر لاہور کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتظامیہ متحرک ڈیپٹی کمیشنر صالح حسائد کہتی ہیں اس بار سپرنگ زبردست ہوگا لاہوریوں سے مل کر پروری اور مارچ کو یادگار بنائیں گے اور زندہ دلان کے شہر میں خابوں کا ملہ جلانی پاک میں ایٹ فیسٹیول سچ گیا لیسی چائنیز اور مختلف انواہ کے خانوں کے سٹالز لزیز خانوں کے شاکین بڑی تعداد میں امڑ آئے موسیقی